سو اب معاملہ ٹھیک ہے آپ کی دوستی ہو گئی نہیں ہماری دوستی تو ہو گئی شو کاؤز اس دیئر یا شو کاؤز اب واپس لے لیا شو کاؤز جو ہیں میں تو اب پریکٹیکلی سنی اتیات کونسل کا ممبر ہوں اور شو کاؤز جس نے جاری کیا تھا وہ پی ٹی آئی کا چیف ارگنیزر ہے نی ویسے لیگلی بات کر رہا ہوں بات تھی ان کی یہی کہ بیرسر گور صاحب نراز ہے بیرسر گور صاحب آپ کے پاس میں گیا ہے تو اگر حامد رضا صاحب آپ کو کرتے ہیں بیرسر گور صاحب کے پاس میں گیا گلے ملے نراز کی ختم کی تو یہی وہ شو کاؤز کی منشاہ بھی تھی تو بات ختم ہو گئی لیکن آپ کو اختلاف ہے ان کی طریقے چیئرمنشپ پہ ٹھیک ہے پارٹی ڈسپرن ہے گور صاحب کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہے باقی چیزوں پہ ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور وہ آراہ ہم اندر دیتے رہتے ہیں کبھی کوئی اگری کرتا ہے کبھی ڈس اگری کرتا ہے لیکن میری یہ سچ کی حضت کے ساتھ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں ہم مثال کے طور پہ اتجاج کے معاملات پہ میرا شاید نکتہ نظر دوسرا ہوگا باقی ہم تمام چیزیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ کر رہے ہیں اپوزشن اندر کے حوالے سے اٹس یوں نے نہیں میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب شاید چند ایک نام کنسیڈر کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے اٹ لیسٹ میں نے یہ خواہش ظاہر نہیں کیا ان کو بیسٹریلی زفر کی طرح یہ نہ ہو وہ آفر کریں اور آپ کہیں اگر آپ کو آفر ہو تو میں نے کبھی بھی کسی زمداری سے انکار نہیں کیا ہے کوئی بھی زمداری آئی یہ خان صاحب کی طرف سے میں نے انکار نہیں کیا ہے کیسے اگریسیڈ ہوں گے لڑیں گے بوئیکارٹ کرائیں گے یا آپ وہاں بیٹھیں گے تقریری بھی سنیں گے کہیں گے اپنی بات بھی سنیں گے اس کا تو جواب اس وقت تو نہیں دیے جا سکتا حالات کے مطابق ردعمل ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں کس طرح جو ہیں ہینڈل کر رہے ہیں معاملات کو اپیوزیشن کی طرف وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ان کا ردعمل ٹھیک ہوگا احترام کریں گے قانون کی اکمرانی کو دیکھیں گے تو ہم بھی ریزنیبل ہوں گے ایک چیز واضح کر دے کہ جب تک یہ چوریشدہ منڈیٹ کے ساتھ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے تب تک ہماری دل میں ان کے لیے کوئی رحم لے سوچو ان کا پوائنٹ فیو ہے کہ خیبہ بختون خواہ میں نہیں ہوئی دھانلی بلکل نہیں وہاں پہ بھی ہوئی ہے ہوئی ہے کتنے پیسے ڈیج ہوئی ہے خیبہ بختون خواہ میں تقریباً دس پرسنٹ ہوئی ہے اور آپ کے خلاف ہی ہوئی ہے ہمارے خلاف ہی ہوئی ہے نو بڈی ایلس نو بڈی ایلس کون کون سی سیٹ پہ مثال کے طور پہ پشاور ہم نے شویپ کیا ہے تمام نیشن اسیمبلی میں لیکن پشاور میں آٹھ سبائی اسیمبلیاں مار گئے اکل یہ نہیں مانتی ہے رائیٹ رائیٹ لیکن صبح جو ہے امیر مقام صاحب کو جیتوایا گیا ہے بڑھ ہار بے سکتا ہے انسان آپ کی اپنی گرمنٹ تھی آپ میر ہار گئے تھے پشاور کا جی ایو آئیف کے بن گئے تھے it's entirely possible اور ہے جیٹنگ وہ وقت دوسرا تھا اب جو ہے پورے ملک نے پاکستان تحریک انصاف کو ٹو ترڈ سے زیادہ منڈیٹ دیا ہے سو ایک قویسٹن ہے یہ جو بہت شور مچا قومی اسیمبلی کے لیے بہت شور مچا آپ نے پریس کانفرنس کی سارے فارم فورٹی فائیو لے آئے پنجاب کی صبحی اسیمبلی پہ تو میں نے کوئی زیادہ بات ہی نہیں سنی آپ نے سنی ہے کہیں کوئی پنجاب کی صبحی اسیمبلی پہ کوئی آواز اٹھی ہو کہ وہاں کوئی دھاندلی ہوئی ہے you actually lost پنجاب نہیں میں ایک چال ہے آپ کبھی اپنے رپورٹر کو بیجیں election commission of پاکستان شاکر بسرا صاحب آوازیں اٹھاتے ہیں نہیں شاکر بسرا صاحب کے علاوہ ہم نے پنجاب کی ان تمام حلقوں کو چیلنج کیا انتخابی عزرداریاں دائر کی election commission of پاکستان میں اور ہماری روزانہ آج بھی میں election commission میں کوئی پانچ گھنٹے رہا ہوں کتنی کتنی ہیں آپ کی درخواستیں election commission کل تقریباً چار سو درخواستیں total سبائی اور نیشنل ملاکب جی کیونکہ بیچ میں انفرمیشن تھی کہ بہت کام آپ لوگوں کو نے شاید applications دی ہیں نہیں نہیں ہم نے ہر ایک داندلی کو چیلنج کیا ہے ہر خلقے پہ چیلنج کیا ہے سو کتنا لمبا process ہے آپ یہ تو election commission جو ہیں وہ جان چھوڑا رہی ہے ہمیں ٹرک کی بطی کی پیچھے لگانا چاہتی ہے کہ جی آپ tribunal میں جائیں tribunal کی اچھی بات یہ ہے کہ tribunal جو ہیں آئی کورٹ کے جج صاحبان ہے تو آئی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہاں پہ کا روائی ذرا سیشن کورٹ کے مقابلے میں سنجیدہ بھی چلتی ہیں اور تیز بھی چلتی ہے صرف فارم 45 کی انکوائری کرنی ہے کہ فارم 45 کے پریزارڈنگ افسروں کو بلانا ہے اور ان سے یہ تصدیق کرنی ہے کہ کیا فارم 47 آپ کے دیئے گئے فارم 45 کے مطابق مرتب ہوئے یا نہیں بس یہی ایک سوال ہے معاری فضل بانگ کے ساتھ معاملات کہاں پر ہیں سب پیٹی آئی کے میرا خیال ہے ہمارے ان کے ساتھ یہ احتجاج میں ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو وہ شامل نہیں ہوئے باقی ہمارا کوئی ان کے ساتھ اتحاد کے معاملات نہیں چل رہے ملاقاتیں وغیرہ ہوئی تھی بیچ میں ابھی کوئی بیک ڈور شینلز بات چیت کچھ بھی نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے کیونکہ ایک شروع تو ہوا تھا آغاز تو ہوا تھا کیا پارٹی کا ریاکشن آیا ہے بانی چیئرمنٹ کا ریاکشن آیا ہے پارٹی کا ریاکشن بھی آیا تھا ورکرز کی طرف سے اس کو ستائش کی نظر سے نہیں دیکھا گیا لیکن اصل بات یہ ہے جو ان کا ایشو ہے کہ داندلی ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کو تو آرائی آمنے ہیں تو کیا ہم نے داندلی کی ان کے بیٹے کو مولانا صاحب کے بیٹے کو میں نے ہارایا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو داور خان کنڈی نے ہارایا ہے مولانا صاحب کو خود علی امین خان نے آ رہا ہے ان کے جو عاطف خان نے ان کے امیدوار کو آ رایا پھر اسد کیسر صاحب نے ان کے دوسرے بیٹے یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ وہ تو آپ ہی کے خلاف کے رہے ہیں چلے حاضر اگر ہمارے ساتھ کوئی ان کا داندلی کا کیسہ ہے تو یہ چلے جاتے الیکشن کمیشن میں یا کبھی میڈیا کے سامنے اپنے فارم فورٹی فائف لے آتے کہ میں تو جیتا ہوا تا مجھے آروایا گیا ہے بلکہ ہمارا ایک القا ہے نیشنل اسیمبلی کا اورنگزیب خان نے فورٹی جو کہ نارت وزیرستان کا ہیں وہ ہم نے جیتا ہیں فارم فورٹی فائف میں اور ان کو جیت واقع دیا گیا ہے اوکے سو آپ کو لگ سب نے آپ کے خلاف دھندلی کیا آپ کو لگ کتنی کتنی سیٹیں سب کے پاس ہے آپ کی اندازن ہماری تین سیٹیں جو ہیں ایک سیٹ تو یہ ایک یہ اورنگزیب خان والی سیٹ جو یو آئی کے پاس غلط گئی ہے ایک امیر مقام کے پاس کے پاس کے پی میں جو چیٹ گئی ہے وہ غلط گئی ہے ایک پشاور میں نورالہ خان نورالہ خان سوالی سوالی انٹر پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اکبر ایس بابر ابھی سے تراث کر چکے ہیں کیا سیوچر نظر آ رہے ہیں آپ کو کنسیڈرنگ چیز جسس نے بڑے سخت رمارکس دیے تھے لازٹ ٹائم جی وہ اس وقت ہمیں ضرورت تھی اب یہ دس دفعہ کلا دم قرار دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس وقت ہم بے نشان ہو گئے تھے ہماری ریزرف سیٹیں عوامے ہیں ابھی بھی تو آپ کو فائدہ ہو جائے اگر مل جائے آپ کو تو ریزرف سیٹس کے لیے تو نہیں ریزرف سیٹ اب نہیں ہی کچھ ہو سکتا ہے اب تو نہیں ہے نا اب تو پارٹی نہیں ہے فی الوقت پریکٹیکل اور آپ کو پی ٹی آئی آبیسی اس ٹینئور میں تو نہیں اب اس پوری ٹینئور میں آپ لوگ سونی اتحاد کانسل کے ساتھ ہی ہیں جا ایس ارلیونٹ پھر الیکشن آ کروائیں نہیں کیوں نہ کروائیں سینٹ کے الیکشن ہوں گے وہاں پہ کامائیں گے اس کے علاوہ پارٹی جو ہیں بائی سیٹ ای ارگنائزیشن اسو تو ہم نے چلا ہے پہچان سناکھ ہماری پی ٹی آئی ہیں زمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں اور زمنی الیکشن بھی ہوں گے لہٰذا انٹر پارٹی الیکشن اکبر اس بابر جو ہیں وہ اس وقت ان کو ضرورتی اس دفعہ شاید اکبر اس بابر جو ہیں وہ اتنا کامیاب نہیں کرائے جائے گا سر کیسا لگ رہا آگے جو جرنی ہے سفر ہے پی ٹی آئی کا یہ مشکل ہونے جا رہا ہے یہ اچھا تھوڑا آسان ہونے جا رہا ہے یا ابھی لگ یہ رہا ہے کہ ابھی بھی اگریسیو موڈ ہے نہیں مشکل جو ہیں اب مشکلوں کی عادت ہو گئی ہے ہمیں اوکی اب ہم صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو ذہنی طور پر ار قسم کی پریشانی خفت تکلیف کیلئے تیار ہوتے ہیں اور یہ یالتہ پی ٹی آئی کے ہر ورکر کی ہے اب پرچے ڈرانا دمکانا یہ ساری چیزیں اتنی بھگت لی ہیں اب ہم مسلحت کے تحت کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں ہم نے یا اپنے کاز جو خان کا کاز ہے اس کو اچیو کرنا ہے حقیقی ازادی کا قانون کی اکمرانی کا عدالتوں کی ازادی کا اور سماجی انصاف کا یا پھر ہم جو ہیں اسی طرف فائٹ کرتے رہیں گے موسیقی